صدر سراج علماء اکیڈمی حسامی منزل پنجشہ حیدرباد مولانا محمد نئیمتین حسامی عادل نے کہا ہے کہ ماہ سیام وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مسجد نازل کیا کیا جسے نیکیوں کا موسم بہار بھی کہا جاتا ہے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں اس ماہ میں عبادات ذکر و اذکار قرآن قانی کا سر سکنی چاہیے جس سے نیک ہدایت حاصل ہوتی ہے موجودہ محلق کورونا وائرس جیسے موزیر ماہل میں ہمیں اپنے گھروں میں ہی رہتے ہوئے عبادت وہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ لوگ ڈاؤن کو اس وقت تک برقرار رکھا جائے جب تک کہ یہ محلق وبا ختم نہیں ہو جاتی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ رمضان وہ عید کی وجہ لوگ ڈاؤن میں چھوٹ سے تمام ملک کی عوام استفادہ کریں گے لیکن اگر موزیر اثرات میں اضافہ ہو جائے تو کچھ منافرت پھیلانے والے فرقہ پر معتصب افراد قوم کے تحاد و اتفاق کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں اور اس کے لئے مسلمانوں کو مرید الزام ٹھرائیں گے انہوں نے صحافت کے کچھ گوشوں پر الزام آئیت کیا کہ وہ صرف مسلمانوں کو تذہگ کا نشانہ بنانے اور ہر قسم کی برائیوں مسائل کے لئے مرید الزام ٹھرانے پر تلے ہوئے ہیں جبکہ صحافت چوتھا پلر ہے جو پور اہدیات اور اتحاد اتفاق کے ساتھ حقائق کے رپورٹنگ کے لئے جانا جاتا تھا لیکن اس میں بھی کچھ گوشیں تاظریت میں اضافہ کا مہرک بن رہے ہیں اور ملک کے اتحاد بھائی چارے کو پارا پارا کرنے کے در پہ ہیں چنانچہ انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ انشاءاللہ عید بھی سادگی سے منائیں انہوں نے فرقہ پرست ذہنیت رکھنے والوں پر سخت تنقید کی کہ وہ کسی نہ کسی بہانے ملک کے اتحاد بھائی چارگی کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں جو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے انہوں نے موت سبانہ فرقہ پرست ذہنیت رکھنے والوں کو مشورہ دیا کہ وہ ملک کے اتحاد بھائی چارگی کو نقصان پہنچانے سے باز آ جائیں انہوں نے اس زمن میں مزید تفصیلات سے بھی واقف کروایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول کریم ناظرین اکرام اللہ کا فضل ہے کہ ہم اب رمضان شریف کے دوسرے دہے میں خدم رکھے ہیں یہ رمضان کا معاملہ بہت نیکیوں کے کمانے کا معاملہ ہے یہ مہینے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لئے یہ نیکیوں کے اندر جو پہل کرتے ہیں روزے رہنے کے اور اس سے ہٹ کر دوسرے تمام نیکیوں میں وہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لئے ایک موقع عطا فرماتا ہے ہر سال رمضان میں تو اب ہم دوسرے دہے میں ہیں ہم یہ کوشش میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے کو نیک ہدایت عطا فرمائے روزوں کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب ایسے حالات میں جبکہ ہمارے ملک میں لاغ ڈاؤن چل رہا ہے اور رمضان ہم اس حال میں گزار رہے ہیں یہ بھی ایک اللہ کے طرح سے موقع ہے کہ اللہ نے دوسرے مصرفیتوں کو کم فرما دیا ہے ہم کو گھروں ہی میں رہتے ہوئے اللہ کے جناب میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے عمل کرنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے میں حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ لاغ ڈاؤن کو اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ مکمل طور پر اس وائرس کے خاتمہ کا حکومت کو مجارت صحت کو اس کا اتمینام نہ ہو جائے یہ ذہن میں مطلقی ہے کہ رمضان میں مسلمانوں کو عید منانے کا ہے لہذا ہم جو ہے اس کے خاتر لاغ ڈاؤن کو کھوڑ رہے ہیں یہ مناسک بات نہیں ہے اس واسطے کہ ہمارے ملک میں بہت سارے کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ہمارے ملک کے اتحاد میں ہندو مسلم اتحاد میں فرق ڈالنے کی ہمیشہ کوشش میں رہتے ہیں وہ لوگوں کو موقع مل جائے گا کہ یہ مسلمانوں کی وجہ سے اگر لاغ ڈاؤن کھول دیا جائے اور جو گیدرنگ ہو گئی تو اس کی وجہ سے محرس ختم نہیں ہوا پھائل گیا وغیرہ وغیرہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل حالات کیا ہے جو میڈیا ہے جس کو گودی میڈیا کہتے ہیں وہ میڈیا ہمیشہ یہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا جہاں بھی معاملہ ہو اس کو زیادہ ہائلٹ کیا جائے ایسے معاملات دوسرے بھی اور کئی لوگوں سے ہوتے ہوں گے مگر اس کو چھپا دیا جاتا ہے اور صرف ایسے ہی لوگوں کو یہ واقعات کو بتاتے ہیں جس میں جب کسی ایک مسلمان کا یا کسی کا اس میں انوالمنٹ ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہے مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہندوستان میں بھائی چارہ ہے اس کو وہ ختم کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں یہ آج کل کے میڈیا کا معاملہ دیکھنے میں آ رہا ہے حالانکہ صحافت جو ایک چوتھا پلڑ ہے ان کو حقائق پیش کرنا چاہیے بجائے اس کے یہ معاملہ نفرت کا پیدا کرنے آج کل کے جو میڈیا کے ذریعے وہ مناسب بات نہیں ہے اب آپ دیکھئے نا یہ وائرس کا معاملہ تھا وہ پوری دنیا میں پھیلا اور یہ